محمد اللہ علیہ وسلم بڑھنا چاہیے انشاءاللہ جب آپ کہیں گے میرے بچے ہم حاضر ہوتے رہیں گے اور ہم پیسے بھی حسین کی ماں کی نالین کے صدقے میں کھا رہے ہیں جی رہے ہیں زندہ رہے ہیں تو ان کی مجالے سا ہم پر بہت زیادہ واجب نہیں آجب ہیں تو میں اس شرکت کو اپنی شریع ذمہ داری سمجھ کے حاضر ہوا ہوں سلوات بڑھئی ہے بلند آواز سے عبادت کی قبولیت کے لیے بلند درین سلوات اللہم خوشن دیئے امام زمان علیہ السلام کے لیے بارد دیگر بلند درین سلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بابا زیب لند سلوات ماشاء اللہ لا حول ولا قفت اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین السلاة والسلام علی السید المکی المدنی العربی والعجم قیلا فی شانہی وما ارسلناکا اللہ رحمتا للعالمین اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحیم جسمہو مغدس معتر متاہر منور فی البیت والحرم بسمہو مرفوع منقوش مکتوب فی اللہ اللہ الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحیم السلام و السلام و علیہی و وزیرہی و مشیرہی و خلیفت من بعدہی و ناصر دینه علی ابن عبی طالب اسد اللہ الغالب غالب على کل غالب امیر المؤمنین اللہ الرحیم موسیقا ومنکر فضائلہم اجمعین اما بعد فغال سبحانہ وتعالی فی کتابه المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا انزلناہو فی لیلت القدر وما ادراکما لیلت القدر سلوات پڑھئی گی باوزی بولا دوستو بزرگو بھائیو رزیزو میری دعا ہے مولا کونین جناب سیدہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کے صدقے میں میرے عزیز کی ان مجالے سے مجالے سے خمسہ کو اپنے اندربار میں قبول فرمائے جتنے آباب بزرگ عزیز تشریف فرما ہے میری دعا ہے حسین کی ماں آپ سب سے راضی ہو جائے سیدہ کی مجالے سے پہلی مجلس میں ہی پڑھ رہا ہوں اس لئے میں ہی کوشش کرتا ہوں کہ بی بی ہی کی ذات مقدس پر کچھ آپ کی خدمت میں عز کیا جائے چونکہ فاطمہ وہ ذات مقدس ہے کہ جس کے تعرف پر ہزاروں کتابیں لکھی جا چکی ہے اور پتہ نہیں قیامت تک اور کتنی لکھی جائے گی ابھی تک دنیا کے علماء کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بطور کیا ہے بھی توجہ ہے یا نہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے ابھی تک کسی عالم کسی محقق کسی تحقیق کرنے والے کا علم اس نتیجے تک نہیں پہنچا کہ حسین کی ماں کون ہے اور اسی کی طرف اشارہ دیا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ معصوم فرماتے ہیں کہ یہاں قدر سے مراد ہماری دادی ہے اور وما ادرا کا کہہ کے دنیا کو چیلنج کر دیا ہے ذاتِ واجب نے کہ تم علم کے جتنے چاہو گھوڑے دورالو تمہیں کیا پتا کے فاطمہ خونہ ہے اس لیے ہم کسی کی کوئی مجال نہیں ہے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے کسی کی کوئی بلکل طاقت و حمت ہی نہیں ہے کہ وہ سیدہ آپ کو سمجھ سکے کہ بی بی کون ہے بس اتنا ہی ہمارے سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ یہ وہ ذات ہے جسے ہم نہیں سمجھ سکتے اور اللہ نے اس لیے مختلف تاریخ ہیں بی بی کی شہادت کی رہلت کی تیرہ جمادیوں الاول تین جمادیوں ثانی بات لیلت القادر ذہن میں رہی تو میں فرمانے امام پیش کروں گا پانچویں مولا سے کسی نے پوچھا مولا لیلت القادر والی رات کون سی ہے توجہ ہے یا نہیں لیلت القادر والی مولا نے فرمائے اکیس یا تئیس بہت توجہ ہے یا نہیں اکیس یا اس نے مولا ایک رات بتا دیتے مولا فرماتے ہیں یہ تیرے لیے کافی نہیں ہے کہ تُو لیلت القادر کے لالج میں دو راتیں عبادت کرے بہت توجہ ہے یا نہیں بہت سمجھا رہی اور اسی بات کی طرف آیت اللہ اب الفضل تہرانی آلاللہ وہ مقام انہیں اشارہ فرمایا ہے وہ فرماتے ہیں چونکہ لیلت القادر فاطمہ ہے اس لیے یہ نہ کہا کرو کہ تیرہ کیوں ہے تین کیوں نہیں ہے تین کیوں ہے تیرہ کیوں نہیں ہے جتنی تاریخیں بی بی کے ساتھ مربوط ہوتی جائیں وہی تاریخیں مناتے جاؤ تاکہ تمہاری عبادت کا سامان بڑھتا جائے توجہ ہے یا نہیں اور ہمارے نجف میں جو مرکز علوم اہل بیت ہے وہاں تین تاریخیں منائی جاتی ہیں جی ہاں کیونکہ اہل سنت مورخین لکھے آشت باد رسول اللہ ستت اشورن فما زہقت القلمدہ کہ دختر رسول اپنے بابا کے بعد چھے مہینے زندہ رہی توجہ ہے یا نہیں تو ہمارے علماء نجف کہتے ہیں کہ چھے مہینے والی بھی روایت کو ترک نہیں کرنا چاہیے ذکرِ بطول اس وقت بھی ہونا چاہیے بہت توجہ ہے اور چھٹے مولا کا ارشادِ مقدس ہے سلوات پڑھئیے قبل انعواز سے قبل اکازمی صاحب چھٹے مولا فرماتے ہیں اپنے بچوں کو خطبہ فاطمہ زہرہ یاد کراؤ بہت توجہ ہے یہ نہیں اپنے بچوں کو خطبہ فاطمیہ یاد کراؤ سکھاؤ مولا کیوں یہ توجہ ہے یا نہیں مولا فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ خطبہ فاطمہ میں ہے کیا آدم سے لے کر خاتم تک کی نبوتوں کا نجوڑ ہے علی سے لے کر حجت تک کی امامت و ولایتوں کا نجوڑ ہے فاطمہ کا علم اور اس میں بی بی نے ایک ایک نکتے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا توجہ چاہتا ہوں میں لمبی چھوڑی مجلس نہیں بڑھوں گا دو لمحے آپ کو زحمت دوں گا اترے لمحات عبادت کی جائے جس میں انسان خلوص سے کر سکے لمبی عبادت کو کوئی فیدہ نہیں اس لیے فرمایا گیا نومن علیقین خیرن من عبادت علیقین غیر یقین بے یقینی کی عبادت سے یقین میں سو جانا بہتر ہوتا ہے بے یقینی کی عبادت سے یقین سے سو جانا بہتر ہوتا ہے تو عبادت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ گھنٹوں پر محیط ہو عبادت وہی ہوتی ہے کہ جب انسان کا ایک ایک عضو اس بات کی طرف متوجہ ہو کہ میں عبادت میں مشہور ہوں یہ ایک عجب مسئلہ ایک مشکل ہے یہ ایک عجب حادثہ ہے کہ اب ہماری مجالس عبادت سے الگ ہوتی جا رہی ہے یہ معذرت کے ساتھ ملکل الگ ہوتی جا رہی ہیں جگڑا اپنا ذاتی ہے وہ بھی ممبر پر جاتی اختلاف ہے وہ بھی ممبر پر برادری کی لڑائی ہے وہ بھی ممبر پر کسی کی وقالت سروات پڑو برند آواز سے ہمارے جو بزرگان تھے جو بزرگ علماء تھے جن لوگوں سے ہم نے کچھ پڑا یہ بدکسمتی کی بات ہے کہ اب آپ کسی خطیب سے پوچھ نہیں سکتے کہ تم شاگرد کس کے ہو کسی سے پوچھ نہیں سکتے کہ شاگرد کس کے ہو اور اگر وہ استاد کا نام بتا دے تو پوچھو کہ اس سے آپ نے پڑھا کیا ہے اور کب تک پڑھا ہے شکر رکھیے آپ توجہ کر رہے ہیں نہیں شکر میں نے رکھی ہے ڈبا مٹھائی کا لیا پانچ سو ہزار روپے کا اس میں سے ایک لڈو اٹھایا آدھا استاد کے موں میں اسی کا جو ٹھپ کھا لیا میں شاگرد ہو گیا ہوں سروات پڑی یہ بنا ناواز سے دیکھو نیم حکیم خطرہ جان نیم اللہ خطرہ ایمان پریمری سکول کے ماسٹر کے لیے بے بی ایڈ شرط ہے بچوں کو سکھانا ہے اور جس نے لوگوں کے ایمان اور عقیدے سے کھیلنا ہے اس کے لیے کوئی شرطی نہیں سروار پڑھئے بنا ناواز توجہ ہے یا نہیں ہے یہ ظلم ہے ظلم نحنو ابنا او الدلیل قادمی صاحب دشمن پہلے جانتا تھا کہ حسین کے ماننے والا ہوتا وہی ہے جس کے پاس مرکز علم سے لیا ہوا علم اب ہمارے میڈیا پہ مزاق اڑایا جا رہا ہے فلا خطیب نے یہ حیات غلط پڑھ دی فلا نے یہ حدیث غلط پڑھ دی اور اگر اسے کہا جائے تو کہتا ہے کہ میں تو میرا استاد تھوڑی ہے کہ مجھے سمجھا رہا ہے سلوات پڑھو بنا ناواز میں اس طرف نہیں جانا چاہتا پہلے مجلس صرف امام کی ہوتی تھی اب مجلس کی قسم ہے تلقات کی مجلس پہلی لاکر سے یاری ہے تو آئیں گے خطیب سے دوستانہ ہے تو نبھائیں گے بھئی توجہ ہے یا نہیں نراض ہو گئے ہیں آپ تو صرف مجلس والے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں جو تلقات نبھانے آتے ہیں دوسری نظر و نیاز کی مجلس جہاں نظر و نیاز ہو لوگ تشریف لاتے ہیں اور آتے اس وقت ہیں جب نیاز بٹنی ہو بھئی توجہ ہے یا نہیں اور یہ میرا تجربہ ہے تجربہ تیسری ہے امام کی مجلس جو امام کی مجلس کی نیت لے کے گھر سے نکلتا ہے اس کے ذہن میں یہ نہیں کہ کون پڑے گا اس کے ذہن میں صرف یہ ہے کہ امام کی مجلس آئے اور مجھے حسین کی ماں سے عجر لینا ہے بس میرے استاد بزرگوار علامہ حسین بگجال علالہ مقام ہو کروڑوں رامتے ہیں ان کی قبر پر وہ فرماتے تھے عبادت کا تعلق ہے قربت سے عبادت کا تعلق ہے مسجد میں مجلس ہو رہی ہے نا قربت سے قربت یعنی میں یہ کام کر رہا ہوں قربتاً الاللہ تاکہ میں اللہ اور اہل بیعت کے قریب ہو جاؤں بھئی توجہ ہے یا نہیں ہماری خطائیں ہماری برائیاں ہمارے گناہ ان سے دور کر دیتے ہیں اور پھر ایسی عمل عبادت کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم ان سے قریب ہو جاتے ہیں بیٹا وجہ ہے یا نہیں وہ فرماتے ہیں مجلس کا تعلق تین لوگوں سے ہے بانی سے مومن سے اور زاکر و خطیب سے بیٹا وجہ چاہتا ہوں بانی سے مومن ازدار سے اور تیسرے خطیب سے بانی لوگوں سے پوچھتا ہے کسے بلاؤں قربت اس میں نہیں ہے بیٹا وجہ چاہتا ہوں قربت اس میں اگر قربت ہوتی تو لوگوں سے کیا پوچھنا فیصلہ امام کی ماں نے کرنا ہے بندوں نے نہیں کرنا بیٹا وجہ ہے یا نہیں مجلس کا فیصلہ آپ نے نہیں کرنا حسین کی ماں کریں گی آج کی مجلس کا آج ہی فیصلہ ہوگا اور اسی لمحے ہوگا اور بی بی فیصلہ کر کے جاتی ہیں بیٹا وجہ ہے یہ پینڈنگ نہیں ہوتا فیصلہ وہ فرماتے تھے اس میں قربت نہیں ہے یہ لوگوں سے پوچھ رہا ہے سننے والا پوچھتا ہے کون پڑے گا قربت اس میں بھی نہیں ہے کیونکہ اسے بارگاہ میں ذکر نہیں لا رہا ذاکر لا رہا ہے بھئی تو جو جاتا ہوں دوستانگرامی تیسرا ہے ذاکر وہ بانی کے لیے عذاب ہے مسئبت ہے مجھے یہ کھانا ہے مجھے یہ نہیں کھانا مجھے یہ چاہیے یہ نہیں چاہیے وہ فرماتے تھے قربت اس کی بھی نہیں ہے اللہ جانے سواب کون لے جاتا ہے ایک سلوات پڑھئیے گا بلند آواز سے میں توڑی شکیت نہیں کیتی جو تسی ناراض ہوتے سلوات پڑھ رہے ہو توجہ ہے مجلس وہ نہیں ہے جس میں لوگوں کا رش ہو یاد رکھئے گا مکہ بھرا ہوا ہے لوگوں سے تیل دھرنے کی جگہ نہیں حضرت عباس احمد عبد المتنم کا فرزند رسول حاجی کتنے ہیں مولا کی آنکھوں سے آن ستہ رہے فرمائے حاجی نہیں ہے حاجی مولا تیل دھرنے کی جگہ نہیں ہے فرمایا دادا میرے قریبا اپنی آنکھوں سے نہیں امامت کی آنکھوں سے دیکھ اگوشتہ نے امامت کو بلند کیا قادمی صاحب ہزار بننے کے بعد ایک انسان تھا باقی جانور تھے دوجہ ہے مولا یہ کیا مولا فرماتے ہیں یہ حج کے لئے آئے نہیں تو حاجی ہوں کیوں مجلس کے لئے آتا نہیں مجلس ہی اس کو عجر کیوں ملے گا یاد رکھئے گا اگر زاکر کے لئے آتے ہو تو زاکر سے عجر مانگنا ہو اگر بانی کو خوش کرنے کے لئے آتے ہو تو بانی سے عجر مانگنا ہو اور اگر حسین کی ماں کو خوش کرنا ہے تو عجر یہاں بھی ملے گا وہاں بھی ملے گا سنوات پڑھئے گا اللہ آپ کو سلام درکھیں میں نے کبھی رش کی دیوان نہیں کی نہ میری خواہش ہوتی ہے نہیں جی سیدھی زیادی بات ہے ہمیں مالا کی بارگاہ میں پورسہ دینا ایک بننا ہوگا تو دیں گے رش ہو تو ہم کیا کریں گے اسے جس رش میں ان کی قربت ہی نہ ہو جس رش میں ان کی رضا ہی نہ ہو نہ ہی معذرت کے ساتھ یہاں سے یہ تختی صاف رکھ اہل بیعت کے ساتھ یہاں بھی عیش کر وہاں بھی بھئی توجہ چاہتا ہوں مالا فرماتے ہیں اپنے بچوں کو خطبہ فاطمیہ یاد کرو توجہ چاہتا ہوں اب مشکل پیدا ہو گئی ہے یہ بات کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو میں کسی کو ہم گالی نہیں دے سکتے مذہب بچوں کو سکھانا واجب ہے اور یہ ہماری مجلس ہمارے بچوں کی درسگاہ ہے اور مشکل یہ پیدا ہو گئی ہے کہ پہلے باپ ماں بچوں کو گھر میں پڑھاتے تھے مجھے یاد ہے مجھے اپنی بات کرتا ہوں میں باقی کسی کی نہیں یاد کرتا مجھے میری والدہ والد رسونے سے پہلے بارہ امام سناو کون ہے چودہ ماہ سوم بتاؤ کون ہے پھر سونے دیں گے ورنہ سو نہیں سکتے یقین کیے گا پھر ایک ایک امام کا تعرف سمجھایا جاتا تھا کہ ہم کس کے نوکر ہیں ہم کن کے ماننے والے ہیں ہمیں قینات میں عزت کن کی وجہ سے ملی ہے توجہ ہے یا نہیں ہے ہاں میں یہ کہتا رہتا ہوں جب سے میری ماں و بینوں و بیٹیوں نے بچوں کو نادی علی پڑھا کے پڑھ کے دودھ پلاننا چھوڑ دیا ہے تب سے تمہارے گھر کی چار دیواری میں دشمنان اہل بیت پیدا ہو گئے ہیں یہ خوراک تھی بچے کی خوراک علی محمد کا علم بچے کو سکھاؤ ان کا حلم سکھاؤ ان کی عظمت سکھاؤ ان کا کردار سکھاؤ ان کا اختیار بتاؤ بچے کو بتاؤ گے تو پھر وہ جوان ہوگا پھر کسی ملہ کی مجال ہی نہیں کہ اس کے دل سے علی کو نکال سکے سکھاؤ ایسے چھوڑ دیا ہم نے یہ بھی میرے استاد کا جملہ ہے وہ فرماتے تھے جس دن سے بچوں کو دودھ میں نادی علی پڑھانا چھوڑ دیا دشمن علی پیدا ہو گئے اور جب سے بچیوں کی ڈولی ہسپتال بھاس اپنا گھر کی بجائے شدی حال سے اٹھنی شروع ہوئی تب سے بچے بھی ہسپتال میں پیدا ہونا شروع ہو گئے ہسنے کی بات نہیں سوچنے کی بات ہے پہلے ڈولیاں پردوں میں اٹھتی تھیں دلن کا چہرہ سوا دلے کے شادی کے بعد دلہ دیکھتا تھا خواہش ہوتی تھی دلے کو کم میں اپنی دلن کو دیکھوں گا اب تو پوری شادی برات والوں کے ساتھ دلن کی فوٹو نہ بنائی جائے تو شادی نہیں ہوتی سلوات پڑھنو برانا ہوا سے کڑوی باتیں سنا کرو کڑوی باتیں سنا کرو خدا کی عزت کی قسم قبلہ کالیم الدین کا میں سامنے بیٹھا تھا چار سال کی بچی آئی کتنے سال کی انہوں نے اپنی آبا سے ہاتھ لپیٹا اور اس کے سر پہ پھیرا ہاتھ آبا سے میں نے کہا قبلہ یہ تو بچی ہے اس نے کہا بھلے بچی ہو میری غیر محرم ہے بھی توجہ ہے ہی نہیں بھلے بچی ہو میری اور قبلہ وہ جو کہتے ہیں یہ میری بہن بن گئی ہے اس نے کہا بہن وہی ہے جو ماں کی بیٹی ہے باقی کوئی بہن نہیں ہوتی یہ ساری دنیاوی بقواس آتا ہے ان کا شریعت سے کوئی واسطہ نہیں سلوات بلند آواز سے پڑھڑ ہو بھئی بات آگئی میں نے کہہ دی کیونکہ بی بی کی مجلس میں اگر بی بی کے کردار کی بات نہ ہو خدا گواہ ہے قادمی صاحب میرے ایک شاگ ہم اثر تھا شام میں سید تھا اس کی بیٹی دھائی سال کی سید آتی کی درہ سال کی خدا گواہ ہے ممبر پہ بیٹھا ہوں مسجد کا ماحول ہے باوضو میں نے اس دھائی سال کی بچی کا چہرہ نہیں دیکھا دس سال کٹھے رہے بھئی توجہ ہے یہ نہیں میں نے اس دھائی سال کی بچی کا چہرہ میں نے نہیں دیکھا دس سال میں گھر بھی ساتھ تھا حرم میں کٹھے جاتے تھے آتے بھی کٹھے تھے مجال ہے بچی کے ہاتھ بھی ظاہر ہو جائے اور جب میں اس بچی کو دیکھتا تھا تو میں روتتا تھا وہ مجھے پوچھا اب روتے کیوں میں نے کہا آپ کی بچی کا پردہ دیکھ کے مجھے حسین کی ماں کا پردہ یاد آتا ہے یہ در سے دیا ہے اہلِ بیت میں یہ در سے دیا ہے جنابِ ظاہرہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی کی مجلس پڑھئے گا تاریخ ہے معصوم فرماتے ہیں کہ جب ہماری دادی دربار میں گئی ایسے نہیں گئی اطلاع ملی مولا علی کو کہ آپ کے ملازمین کو فدق سے نکال دیا گیا ہے توجہ ہے یا نہیں فدق سے آپ کے ملازمین کو نکال دیا گیا ہے بے دخل کر دیا گیا ہے تو مولا علی گھبرا کے اندر داخل ہوئے بی بی کی نگاہ پڑھی یا علی میرا فدق چھن گیا ہے آپ توجہ نہیں فرما رہے ہیں میرا فدق ہاں بطول چھن گیا ہے پڑھئے تاریخ ہیں دربار اور گھر مسجد ہے دربار کوئی فرق نہیں ہے مسجد نبی میں صرف بطول کا گھر کا دروازہ تھا علی کا بس باقی کسی کا دروازہ نہیں تھا گویا کہ گھر اور مسجد ایسے ہی تھے جیسے یہ مسجد ہے اور اس کے ساتھ یہ والا دروازہ توجہ چاہتا ہوں کتنا فاصلہ ہے بھئی کوئی فاصلہ ہی نہیں ہے لیکن ستر مسطورات کے حالے میں توجہ نہیں فرما رہے ہیں ستر مسطورات کے حالے میں اللہ اکبر اور چادر اوڑی ہوئی اتنی بڑی کہ چادر زمین پہ خط کھینچ رہی تھی ہاں یہ زمجولہ سمجھنے کے لیے چادر زمین پہ خط تب کھینچتی ہے جب چلنے میں دشواری ہو آپ توجہ نہیں فرما رہے ہیں شاید آپ نہیں پہنچے اس نتیجے تک کہ چلنے میں دشواری کیوں تھی خدا کی عظمت کی قسم بی بی پہنچی دربار میں اور خبر ہو گئی کہ بنت رسول آ گئی پردہ لگا دیا گیا مسند نہیں ملی آپ توجہ نہیں فرما رہے ہیں یہ مجلس جناب زہرہ کی ہے اور بی بی زہرہ کے فضائل بھی بی بی کے مسائب ہیں اور خدا کے لیے ہمارے علماء نے زور دیا ہے یہاں پر الحمدللہ خوشی کی بات ہے اکبر کہ اب بی بی کے ایام کی مجالس تواتر سے ہو رہی ہیں ہمارے قوم اور نجف کے فقاہ کہتے ہیں کہ ان کو ایسے مناؤ جیسے آشور منتے ہو چونکہ اصل قربلا وہاں سے شروع ہوئی ہے اور میں بھی آگے جا کے بتاؤں گا بی بی کے خود اپنی زبان سے کہ قربلا کہاں سے شروع ہو رہی ہے قربلا کی ابتداء کہاں سے ہے مسند نہیں ملی تین گھنٹے تک رسول کی بیٹی اس دربار میں کھڑی رہی میرا کہنا آسان ہے آپ کا سننا آسان ہے اس جملے کو محسوس کرنا بڑا مشکل ہے زہرہ اور دربار میں تین گھنٹے کھڑی رہی کسی نے نہیں کہا زہرہ رسول کی بیٹی شاید تھک گئی ہو بیٹھ جا نہیں خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کرنا میں بی بی کے خطبے کے دو جملے سنانا چاہتا ہوں آپ میرے لئے دعا کریں مولا مجھے ہمت دے چونکہ ایک ایک لفظ بی بی کے خطبے کا جگر کو چیر کے رہ دیتا ہے آپ یہ نہ سمجھئے گا کہ ہم صرف آپ کو رنانے کے لیے پڑھتے ہیں خدا کا بات موسیقا 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 موسیقی